کوئی بھی انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے انتقال کر جاتا ہے تو اس بندے کے انتقال کے بعد اس کی جسم پر عذاب ہوتا ہے یا اس کی روح کو عذاب ملتا ہے آئیے اس مسئلے کو کلیر کر دیتا ہوں کہ ہم جو دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بھی بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے جسم سے روح کو نکال لیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کی حلق سے اس کی روح کو کھینچ لیتے ہیں اب ہماری آنکھیں تو یہ دیکھتی ہیں کہ بندہ الگ رہا بندے کا جسم دیڈ باڈی الگ پڑی رہی اور اس کی روح اس کے جسم سے نکل گئی پرواز ہو گئی اب ہم نے اس بندے کو اسی حالت میں جب وہ انتقال کر چکا تھا اور ابھی تک اس کے جسم کے اندر روح اس کی لوٹائی نہیں گئی واپس نہیں آئی بلکہ ہم نے اس کی ہڈیوں کو اور اس کے مرے ہوئے جسم کو اٹھایا اور لے جانے کے بعد ہم نے گڑے کے اندر قبر کے اندر رکھ دیا اس کو دفنا دیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب جو اللہ رب العالمین اور قرآن مقدس میں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو بات ثابت ہوتی ہے کہ مردے کو قبر میں عذاب و ثواب ہونے لگتا ہے اگر نیک بندہ تھا تو اس کے لئے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں نیک بندہ ہوتا ہے تو جنت کے کھانے کھلائے جاتے ہیں نیک بندہ ہوتا ہے تو جنت کے بچھونے بچھا جاتے ہیں لیکن اگر وہ برا بندہ تھا تو اس کے اوپر پھر بڑا خطرناک اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے سوال و جواب اس سے ہوتے ہیں اور اگر سوال میں پورا اتر گیا تو اچھا معاملہ ہوتا ہے سوال میں پورا نہیں اترا تو برا معاملہ ہوتا ہے تو لہٰذا وہ جو اس بندے پر قبر میں جانے کے بعد عذاب ہوتا ہے وہ اس کے روح پر ہوتا ہے یا اس کے جسم پر ہوتا ہے آئیے میں اس کو عرض کر دوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے آ کر اس سے سوال کرتے ہیں لہذا فرشتے اس بندے سے سوال ہی جب کرتے ہیں جب اس کی روح کو اس کے جسم کے اندر ڈال دیا جاتا ہے یعنی جس وقت تک ہم نے اس بندے کو اپنے گھر سے نہیں نکالا قبر کے اندر نہیں رکھا اس وقت تک وہ بندے کی روح اس بندے کے جسم سے الگ رہتی ہے دور رہتی ہے لگن جیسے ہی بندے کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے فوراں ہی اس کی روح کو اس کے جسم میں داخل کر دیا جاتا ہے واپس کر دیا جاتا ہے اور بندے کو قبر ہی میں اٹھا کے بیٹھا دیا جاتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اب کسی کے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یار ہمارے تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ایسا کیسے ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اسی کو فرمایا کہ اللذین یؤمنون بالغیب ایمان والے تو وہ ہیں جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں ہم نے اس لئے مانا کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہی بتایا قرآن نے ہم کو اللہ رب العالمین نے ہم کو جو بات بتائی پھر ہم اس میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کرتے ہیں بلکہ جو اللہ اور رسول کا حکم آتا ہے اس کو ہم مان لیتے ہیں پیاراقہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پاس فرشتے آتے ہیں اس سے آگر سوال کرتے ہیں تو لہٰذا اس کی روح کو اس کے جسم میں واپس کر دیا جاتا ہے اور عذاب جو ہوتا ہے تو وہ دونوں پر ہوتا ہے انسان کی روح پر بھی ہوتا ہے اور عذاب اس کے جسم پر بھی ہوتا ہے اس کو عذاب ویسا ہی محسوس ہوگا جیسا کہ ہم کو اس دنیا کے اندر کو اگر کوئی انسان کو مارے تو ہماری روح کو بھی بیچینی ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے ہمارے جسم کو بھی بے قراری ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے اسی صورت سے جب بندہ عالم برزخ میں جائے گا تو اس کو جو عذاب ہوگا تو اس کی روح کو بھی عذاب ملے گا اور اس کے جسم پر بھی عذاب ہوگا دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو قبر کے تمام خوفناک گھاٹیوں سے اور قبر کے عذاب سے ہم کو محفوظ فرمائیں ہمارین اعلی البلاہ